بسم اللہ الرحمن الرحیم مجبوری اور آجزی اسے کہتے ہیں کہ جب انسان زندگی کے ہر نظام سے تھک جائے تائید کرنے والے، مدد کرنے والے، نسرت کرنے والے، تسلی دینے والے، تشفی دینے والے یا قضاء کے ہاتھوں چلے جائیں یا مر جائیں یا پھر جدہ ہو جائیں یا مو موڑ جائیں جب حالات آتے ہیں تو پھر زیادہ مو موڑ جاتے ہیں تو ایسے حالات میں جو چیز ہمیں کام دیتی ہے اور جس چیز کا سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے تسلی بھی دیتی ہے وہ چیز اتمنان بھی دیتی ہے اور وہ چیز مدد بھی کرتی ہے وہ دعا ہے دعا آخری کوشش، دعا آخری ہتیار اور دعا مومن کی آخری تسلی ہے، اعتماد ہے دعا اور پھر دعا جب آجزی سے مانگی جائیں اور دعا جب بہت زیادہ انکساری سے مانگی جائیں اور دل کی گہرائیوں، اندر کی کیفیتوں اور پورے درد سے مانگی جائیں عرش الہی میں قبولیت، محبوبیت، مقبولیت کا واضح ذریعہ بنتی ہے دعا اس وقت دعا مانگی جائیں جب سب حالات اچھے ہوں ہر چیز اوکے ہو اس وقت اللہ اس کی طرف رجوع کیا جائیں جب انسان کو خوشیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں، راہاتیں ہوں، خیرے ہوں، برکتیں ہوں اس وقت دعا مانگی جائیں جہا ہستے بستے گھر ہوں جب ہستی بستی زندگی ہوں دعا مزہ دیتی اس وقت ہے آجز ہونے کے بعد، بے بس ہونے کے بعد، مجبور ہونے کے بعد دعا ہے دعا ہی ہے لیکن وہ دعا جو آجز، بے بس اور مجبور ہونے کے بعد مانگی تھی اس کی طاقت، اس کی خوشیاں اور ہیں اپنی طبیعتوں میں، اپنے معمولات میں ہم دعاوں کا احتمام کرتے رہے دعاوں کو نہ چھوڑے آپ کے ہاتھ مصروف ہیں، زبان مصروف نہیں زبان سے اللہ سے باتیں کرتے رہے ہیں، دعا کرتے رہے ہیں دنیا، آخرت، قبر، کلمہ بالخیر، اخلاق، حلم مانگتے رہے ہیں اللہ سے جب اللہ سے یہ چیزیں مانگتے رہیں گے تو ان چیزوں کے اثارات ہماری طبیعتوں میں، ہماری نسلوں میں اور ہمارے آنے والے حالات پہ پڑھیں گے پھر اچانک کوئی اگر جہد البلا اچانک کوئی بلا آئے گی بھی صحیح کرونا کے نام پہ یا کوئی سی اور نام پہ تو اللہ پاک اس بلا سے حفاظت فرماتے ہیں کیوں؟ دعائیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں اور بند باندھ دیتی ہیں آگے رکاورٹ ڈال دیتی ہیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، بند باندھ دیتی ہیں آگے رکاورٹ ڈال دیتی ہیں دعا زندگی ہے دعا صحت ہے دعا جوانی ہے، دعا فٹنس ہے اور دعا صدہ بہار، حیاتِ زیست کو گزارنے کے لیے، زندگی کے باکمال لمحوں کو گزارنے کے لیے، ہمارا دائیں بائیں کا ساتھی اور بساکھی ہے تو اپنی لمحات کو دعا میں اور بہت زیادہ دعا میں کہ ہمارا پل پل، ہمارا لمحا لمحا دعا بس دعاوں میں اپنے آپ کو زیادہ لگایا کریں کام کریں محنت مزدوری کریں قصبِ حلال کریں اسی دوران دعا کا احتمام نہ چھوڑیں اور دعا اللہ سے باتیں کرنا ہے اب بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں گے تمام دنیا کے مجبور، مخلص، بیمار، پریشان، کرز، مرز اور مشکلات میں ڈوبوںوں کا تصور کر کے اپنے لیے، ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں گے بہت زیادہ اور جتنا زیادہ دعا کریں گے اتنا زیادہ خیر نصیب ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ آن لائن دم ہوگا پوری دنیا میں بیٹھے منتظر لوگوں کے لیے پھر انسرادی دم ہوگا ترود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد نابدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساقین یا ارحم الراحمی یا اکرم الاکرامی یا اجواد الاجواد یا ذل جلال والاکرام فسہل یا الہی کل سہل بے حرمت سید الابرار اللہم لا سہل الا ما جعلتہو سہل وانت تجعل الحزن سہلا ازا شیعت حلیم الكریم افوون کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار وادخل جنت مال ابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین رب انی زلمت و نفسی فغفر لی مغفرت من عندک ورحمنی انکا انتا الغفور الرحیم رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر اولا دنیا کے جتنے بھی مجبور پریشان بے بس تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں یا آمین کہہ رہے ہیں یا آمین نہیں کہہ رہے ہیں ان سب کے دلوں کو اپنی محبت اور اپنی معرفت کے لیے قبول فرمائے ہیں اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت میں رنگ دیں عشق مصطفیٰ عطا فرما کملی والی کی محبتیں اور کرنیں عطا فرما اور روشنی عطا فرما اپنے غیب کے خزانے سے ہمارا خاتمہ بالخیر کر دیں اور غیب کے خزانے سے قبر کو نور سے بھر دیں پوری امت کی مغفرت فرما سارے عالم کی مغفرت فرما ساری انسانیت کی مغفرت فرما ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما اور اٹھی نظروں کو قبول فرما اور ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما مشکلیں حل فرما پریشانیاں دور فرما زلت علت اور قلت سے ہماری حفاظت فرما ہماری کفایت فرما اور ہماری کفالت فرما اور ہماری مدد فرما کریمہ کا بن مانگ صدا عطا فرما ہمیں مختاج بنا اپنی ذات کا در در کا نہیں گھر گھر کا نہیں گلی گلی کا نہیں منگتہ کتہ نہ بنا اپنے در کا بھکاری پڑک اپنے در کا مختاج بنا اپنے در کا سوالی بنا تیرے خزانے غیب سے ساری کائنات کو ملا ہے ساری دنیا کو ملا ہے ہمیں اپنے خزانے غیب سے دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں ساری ضرورتیں عطا فرما اور ساری مشکلیں حل فرما اور ساری پریشانیاں دور فرما اے کریمہ کا بے اولادوں کو اولاد دے دے گھروں کو گھر دے بے دروں کو در دے بے سہاروں کو سہارا دے جو مشکلات میں بہت زیادہ علچیں ان کی مشکلیں آسان فرما جلتے گھروں کو مولاد تھنڈا کتا فرما جلتے دلوں کو تسلی اور تسکین عطا فرما ہماری اٹھی دعائیں ہماری مانگی دعائیں قبول فرما جو تیری بندیاں اور بندے دور پرے سے آئے ہیں مختاج بن کر آجز بن کر ضرورتیں پوری کرانے کے لئے ان کی ضرورتیں پوری فرما اور ان کی مشکلیں حل فرما اور ان کو ذلت کی راہوں سے نکال کے عزت کی راہیں عطا فرما اور عزت کے تاج پہنا دے اولادوں کو اولاد دے دے کریم آقا جن کے گھر ٹوٹے ہوئے جوڑ دے دل ٹوٹے ہوئے جوڑ دے رشتوں کی بندش غیب سے دور کر دے رشتوں کی بندش غیب سے دور کر دے پریشانیاں حل کر دے مشکلیں دور کر دے ہمیں کبھی مانگنا نہیں آیا تو اپنی رحمت خاصہ سے مانگنے والا بنا مختاج بنا آجز بنا کریم آقا کسی غیر کے حوالے نہ فرما ربنا لا تُعاخذنا من سوء عمالنا ولا تُسلِّتَ لَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا اللہم واقیتاً کا واقیت الولید اللہم اِنَّا نَجَالُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوْزُ بِكَ مِنْ شَرُورِهُمْ اللہم مستر اوراتنا وآمن روآتنا آقا ان سارے آمین کہنے والوں کو عطا فرما ان کی مشکلیں حل فرما پریشانیاں دور فرما مقدمات ختم فرما جادو جنات اثرات بندش نظرِ بد کو غیب سے اپنے عمر سے اپنی رحمت سے ختم فرما جو جو بندشوں میں مبتلہ ہیں ان کی بندشیں دور فرما پریشانیوں میں مبتلہ ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو دنیا کے مشکلات میں فسے ہیں ان کی پریشانیاں مشکلیں دور فرما اللہ کسی کو خالی نہ بھیج کریم آقا سب کی جھولیاں بھر دے سب کی محتاجیاں دور کر دے سب کے مسائل حل کر دے اور سب کو دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے عزت بھی دے دے خیر بھی دے دے برکت بھی دے دے راحت بھی دے دے رحمت بھی دے دے اف بھی دے دے آفیت بھی دے دے عطا بھی دے دے بکشش بھی دے دے کرم بھی دے دے جود بھی دے دے صحابی دے دے غنا بھی دے دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ تحسنتم وقنا عذاب النار اور اپنے اسمائے حسنہ کے جتنے تیرے نام ہیں سب میں سے نور عطا فرما اور سب کی برکتیں عطا فرما جو آمین کہہ رہا اس کو قبول فرما جو نہیں کہہ سکا اس کے بھی قبول فرما ہمارے پل پل میں خیریں عطا فرما پل پل میں برکتیں عطا فرما پل پل میں محبتیں عطا فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما یا اللہ وہ آخری لمحہ جب تیرے پاس حاضری کا وقت ہو ہماری زبان پہ کلمہ ہو اور دل میں ایمان کی روشنی ہو اس طرح ہمارا کفن سفید ہو اس طرح ہمارا دل بھی نورانی اور سفید ہو اس کی سیاہیاں ابھی سے دھو دے کریم آقا اپنے نام کی محبتیں عطا فرما سجدوں کی لذتیں دعاوں کا سرور عطا فرما اور مانگنے کا یقین عطا فرما بن مانگنے بے بہچینی عطا فرما اپنی ذات سے مانگنے والا بنا اپنی ذات کا ہمیشہ کا بھکاری بنا آمین 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 وَسَلَى اللَّهُ عَلِ النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَحْلِ بَیْتِهِ وَإِطْرَتِهِ اَجْمَعِينَ آمین بے رحمتِكَ يَا رَمَا اب دم ہوگا پوری دنیا میں آن لیں اپنی مشکلات مسائل آپ بھی اس میں شامل ہیں پریشانیوں کا سخت تصور کرتے ہوئے سر جھکا کے بیٹھیں گے پوری کیفیت کے ساتھ جو مشکلات جو مسائل جو پریشانیاں جو الجنے اللہ کی ذاتِ عالی کی طرف توجہ کریں گے اس میں آزم کا دم ہے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے سارے مسائل حل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انشاءاللہ سب کو دم ہوگا دھکے نہ ہو بلکہ یہ قربانی ہو کہ وہ اس کو پہلے دم ہو جائے مجھے بعد میں ہو جائے صبر حوصلے عیسار کے ساتھ انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا